ایک پرشن کیا قرآن پڑھتے وقت یا ذکر کرتے سمیں زبان ہلانا ضروری ہے اتتر سروچ اللہ کا ذکر ارثات جاپ کرنا ایک مسلمان کے سب سے سمانت کاریوں میں سے ایک ہے ذکر کرنا کیول جیب تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ذکر دل جیب اور شاریرک انگ سبھی کے دوارہ ہوگا ہردہ دوارہ ذکر ارثات اسمرن کا روپ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچنا اللہ سے پریم کرنا اس کا آدھر کرنا اس کی اور جھکنا اس کا بھے کھانا اور اس پر توقع ارثات بھروسہ کرنا اتیادی جس کا سمبند ہار دک کرموں سے ہے جہاں تک زبان کے دوارہ اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے تو یہ پر تیک اس وانی کا اچارن کرنا ہے جو ایک ویکتی کو سروشکتی مان اللہ کے قریب کر دے تتہا اس میں سروچ وانی لا الہ الا اللہ کہنا ہے جہاں تک شاریرک انگوں کے دوارہ اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے تو یہ ہر اس قریہ کو انجام دینا ہے جو ایک ویکتی کو سروشکتی مان اللہ کے قریب لائے جیسے نماز کے لئے کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا جہاد کرنا تتہا زکاة دینا اتیادی یہ سبھی اللہ کا ذکر کرنے کا ہی روپ ہیں وہ اذکار جنہیں زبان کے دوارہ انجام دیا جاتا ہے جیسے قرآن کا پاتھ کرنا سبحان اللہ الحمدللہ ایوام لا الہ الا اللہ کہنا اور بھور سانچ کے اذکار سوتے سمیہ کی دعائیں ایوام شوچا لے جاتے سمیہ کے اذکار اتیادی تو ان کے لئے زبان کو ہلانا آوشیک ہے تتہا اسی سمیہ یہ مانا جائے گا کہ کسی ویکتی نے اس کو پڑھا ہے جب وہ اس کو پڑھتے سمیہ اپنی جیوہا کو حرکت دے امام مالک رحمہ اللہ سے ایسے آدمی کے وشہ میں پرشن کیا گیا جو نماز میں قرآن کا پاتھ ایسے ڈھنگ سے کرتا ہے کہ جس میں نہ تو وہ کسی ان کو سناتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو تتہا اپنی زبان کو ہلاتا بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ قرآن کا پاتھ کرنا نہیں ہے قرآن کا پاتھ کرنا وہ ہے جس میں زبان کو حرکت دی جائے تتہا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں قرآن پڑھتے سمیں جیب کو ہلانا واجب ہے اتھوہ کیول ہردے میں پڑھ لینا بھی پریابت ہے تو انہوں نے اتر دیا کہ قرآن کے پاتھ کے لیے جیب کو ہلانا انیوارج ہے اتہ یدی کوئی ویکتی نماز کے دوران کیول ہردے میں قرآن پڑھتا ہے تو یہا پریابت ہے اسی پرکار سے ان اذکار ارثات جاب کا بھی معاملہ ہے کہ کیول ہاردک روپ سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اپنی زبان اوہم ہوتوں کو حرکت دینا ضروری ہے کیونکہ یہ بولنا ہے جو زبان اوہم ہوتوں کو حرکت دیئے بینا